موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بنا تو ولوگ فزبازی تو آج کا ولوگ ہے اوٹی والا ولوگ کا کنٹینیوشن تو اگر آپ نے پچھلی ولوگ نہیں دیکھا تو فورا جاکے دیکھیں اور پھر اس کو کنٹینیو کریں تو we are on the way تو ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے اوٹی the queen of hills یہ popularly ایسے بولا جاتا ہے queen of hills because of obvious reasons because of its beauty اتنا greenery ہوتا ہے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتا ہے کتنا اچھا ہے اور it's absolutely fantastic weather اور کافی زیادہ tourist spots بھی ہیں اوٹی میں and it's famous for all of these things اور پروپر سیزن میں تو فلاو شوز بھی ایگزیبیٹ کرتے ہیں اور پیپل کم فرم ڈیفرنٹ پلیسز تو سی دی ایگزیبیٹ اور صرف یہ ہی نہیں لیک ہے بوٹھاوز ہے اور کیا گارڈنز ہیں روز گارڈن بطانیکل گارڈن اور کیا دے ملٹپل ٹی فیکٹریز مجھے یاد ہے بچپن میں we used to go on a school trips and all on an excursion to visit these tea museums جہاں tea produced ہوتا ہے کیونکہ اوٹی میں زہتر tea produced ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں مجھے یاد ہے اور شوٹنگ سپوٹ اتنے سارے موویز وہاں شوٹ ہوئے ہیں بکوز اف ڈیوٹیفل کلائمٹ اور لک اور شوٹنگ سپوٹ سے مجھے ہمیشہ ایک چیز یاد آتی ہے فرنل پیلس کیونکہ بچپن میں ہم ہمیشہ ادھر جائے کرتے تھے وہ ایک خوبصورت سا پیلس ہے وہاں بہت سارے موویز شوٹ ہوئے ہیں اب تو خیر وہ پیلس نہیں رہا اس کو سٹار ہوتیل بنا دیا گیا ہے تو we usually used to go there پوری فیملی کے ساتھ تب تو نانا بھی ہوا کرتے تھے تو it was very precious میموری اور ساری چیزیں جیسے میں اب ولوگنگ کر رہی ہوں ہر ایک چیز ہر ایک میموری ہر ایک ویکیشن کا ویڈیو اببہ لیتے تھے تو اببہ کے پاس بہت ہی پرانا ویڈیو کیمرا ہوا کرتا تھا انفاکٹ ابھی بھی ہوں سمحال کے رکھے ہیں میں بات کریوں بیس سال پرانی والی بات تو فروم دٹ ٹائم ہی ایوز ٹو ٹیک ویڈیوز اور کیسیتز ہوتے تھے پہلے سو میڈ ڈائیڈ ہیڈیوز ہیڈیوز آف کیپچرین آل دیز لولی میموریز اور سالوں بعد سب بیٹھ کے انہی میموریز کو دیکھتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے آئی ٹھنگ آئی گوٹ آل فرم آئی ڈائیڈ تو میں بھی ایسی ویڈیوز لیا کرتی تھی کرتی ہوں اور اب جب موقع ملا ہے ولوگنگ کا تو میں یہ ساری چیزیں شیئر کر پا رہی ہوں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کاش یہ یوٹیوب انٹرنیٹ اببہ کے زمانے میں ہوتا تو اببہ تو کئی اور ہی پہنچ جاتے کیونکہ جو چیزیں میں اب بھی کر رہی ہوں اور اپلوڈ کر رہی ہوں وہ تو اببہ پہلے ہی انہی کے زمانے میں کر چکے ہیں صرف وہ کیسے اس میں رہ گیا یہاں مجھے موقع ملا ہے اپلوڈ کرنے کا تو یس ای ٹھنگ انٹریس تو کیاپچر ایویریتھنگ اور ہوتیوب ایویریتھنگ یہاں بات کرتے کرتے یاد کرتے کرتے ہم پہنچ ہی چکے ہیں اوٹی اوٹی یہ ہے اوٹیز مین تاؤن یہ ہے چینکرس جنکشن جو بھی تابنلاڈ میں رہتا ہے ان کو تو اچھے سی پتا ہی ہوگا اور آنڈ درس ایویر آدمز فاؤنٹن تو یہ بیسک لانڈمارک یہاں گا اور ہمیں بہت اچھے آدمز فاؤنٹن مجھے بہت چھا لگ رہا ہے کیونکہ بہت دنوں بعد آئے ہیں انفیکٹ کووڈ کے بعد اب آئے ہیں اوٹی تو ایس سو نائس تو اب ہم جا رہے ہیں بٹانیکل گارڈن کے طرف میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ بھی ایک تورس سپوٹ ہے یہ گارڈن تو ہر نائنٹیس کیس کے سکول بک میں ہوگا کیونکہ ہمیشہ سکول ٹرپس میں یہاں زیادہ تر لے آتے ہیں اور میں نے بتایا نہیں تھا فلاو شوز لگتا ہے تو اسی گارڈن کے اندر لگتا ہے جب سیزن ہوتا ہے اور باہر چھوٹے چھوٹے شوپس چچے شوپس فریش پلمس فریش کیریٹس اور مین چیز یہاں ہمی چوکلٹس بہت ہی زیادہ فیمیس ہے اوٹی میں ہر کونے میں آپ کو ہمی چوکلٹس کی دکان دیکھ جائیں گے اور ورکیس ویری فیمیس it's basically kind of فرنچ پف پیسٹری اور بسکیٹ بیک بسکیٹ نہیں ہوتے اس کا ایک ہائی بریڈی سمجھو یہ ساؤتھ ڈیڈیا میں بہت فیمیس ہے especially اوٹی کا جو ورکی ہے وہ اتنا ڈیلیشیس ہوتا ہے کہ پوچھو ہی مت تو یہ گارڈن کے باہر کا پلیس ہے جہاں ٹبیٹن مارکٹ ہے یہاں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی سستے میں یہاں آپ کو ہمی چوکلٹس بھی نظر آرہی ہے فریش فروٹس بھی نظر آرہی ہے گرم کپڑے بیگز ہر چیز بہت اچھے کوسٹ میں مل جاتے ہیں اور مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ میں اس بار آئی ہوں ازلان کے ساتھ افکرس ازیم کو بہت مس کر رہے تھے پھر ایسیم ٹائم ایسیم ٹائم ایسیم ٹائم ایسیم ٹائم کہ ازلان کو بہت مزا رہا ہے ایسیم ٹائمی وہاں کلائمیٹ اتنا زیادہ تھنڈا ہو رہا تھا مگر ازلان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ وہ انجوائی کرتا ہے کوڑ کلائمیٹ اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی مگر ہی انجوائز دس کوڑ کلائمیٹ تو ہی وزہبن ہم لوگ تو کام پہ رہتے ہیں مگر ہی وزہبیلی ہی وزہبیگ فن سیکھانینا سیکھانی 나 twenty موسیقی 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 تو وہاں کا چکر لگایا ہے جو بھی چیز پسند آگیا ہے ہم نے اٹھا دیا چھوٹی شاپنگ بھی ہو گئی اور یہاں میرا فیوریٹ روستڈ کیشو اور روستڈ آمند ہومے چوکلٹس بھی لے لیا ہے and I was really happy کیونکہ میں پاگل دیوانی ہوں ہومے چوکلٹس کی تو I got it and I was really happy اب جا رہے ہیں ہم روم ڈوننے کے لئے تو یوزلی جب بھی ہم ویکیشن جاتے ہیں we always pre-book the rooms or resorts depending on the type of vacation we are going اگر ہم ایسی چل کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو we choose resorts out of the town اور اگر ہم گھومنا پھرنا چاہتے ہیں تو ٹاؤن کے اندر ہی ایسے proper hotels بک کر لیتے ہیں مگر اس بار ہمارا plan بردے کے وجہ سے سرپرائز والا تھا اور ہمارا چلنگ پلان نہیں ہمارا long drive کا پلان ہے we are going to be staying in OT only for a day تو کل واپس کئی اور چلے جائیں گے تو ہم نے سوچا چلو ٹاؤن کے اندر صرف ایک ہی دن کے لئے ہم ایسی کوئی بھی hotel بک کر لیتے ہیں تو ابھی ہم ڈھوننے جا رہے ہیں hotel so we found a hotel زیادہ ڈیفکل نہیں تھا find out کرنا کیونکہ this place is very familiar to us تو ہمیں اندازہ تھا کہ کہاں کیسے rooms ہوں گے تو this we chose this is the first time we are coming to this particular hotel تو یہ ہے hotel کارنیشن بگل میں مدرس رسوئی بھی ہے تو it was pretty decent so we chose to stay here موسیقی 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 بھوکے تھے so yes I'd like to end this video here to continue and to know what we're doing the next day and where we're going stay tuned and wait for my next vlog so let's see in the next vlog lafiz